امی اب حق سے واصل اور مقامِ قرب ہو حاصل ایک ایسا ساغرِ وحدت پلانا یا رسول اللہ ایک ایسا ساغرِ وحدت پلانا یا رسول اللہ غلاموں کو مدینے میں بلانا یا رسول اللہ مقدس روزِ والا دکانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضب اللہ من سیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمود حسین خادی عرفائی المعروف سعداد پیر بغدادی نقیب روزِ رحمانیہ قتی سائن نام پلی حضربار حضرت سلطان المشائق نرام الدین اولیاء محیوب الہی رضی اللہ عنہ خلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درویشی پردہ پوشی ہے اور خرقہ پہننا اس کا کام ہے جو عیوب کو چھپاوے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے پھر فرمایا کہ فخیر وہ ہے جو اپنا مار راہِ خدا میں صرف کرے خرقہِ میراجیہ حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی راگ جو خرقہ اتا ہوا تھا اسے خرقہِ میراجیہ کہتے ہیں چنانچہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے خلیب بلا کر فرمایا کہ مجھے پروردگار سے یہ خرقہ ملا ہے اور حکم وہاں ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو یہ خرقہ دوں اب میں تم سے ایک بات پوچھوں گا جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کو یہ خرقہ دوں گا لہذا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے مقاطبوں کا فرمایا کہ ابو بکر اگر میں خرقہ تمہیں دوں تو تم اس کا کیا حق ادا کروگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خرقہ مجھے انعیت ہو تو میں صدق اختیار کروں گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا اور جو کچھ میرا اصاصل بیعت ہے جس کا میں مالک ہوں صبح راہ خدا میں صرف کروں گا اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے مقاطب ہو کر فرمایا اے عمر یہ خرقہ میں تمہیں انعیت کروں تو تم کیا کروگے عرض کی کہ اندل کروں گا بندگان خدا سے انصاف سے پیش آؤں گا اور مظلموں کے داد اور نگاہ کروں گا حضرت عثمان غنی کو مقاطب کر کے فرمایا کہ اگر یہ خرقہ تمہیں انعیت ہو تو تم کیا کروگے عرض کیا کہ اتفاق سے مل جن کر کام کروں گا اور جو حق ہو اسے بجا لاؤں گا حیاء اختیار کروں گا اور سخاوت کروں گا پھر حضرت علی کرم اللہ حضی سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کروگے تو اس سوال کے بعد ہی آپ کے چہرے مبارک پر آثار وحی ظاہر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزول وحی کی وجہ سے کچھ توقف فرمایا بس آپ کو جس وقت نوزول وحی سے فراغت ہوئی تو حضرت علی اللہ تعالیٰ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پردہ پوشی کروں گا اور بندگانے خدا کیوب پوشیدہ رکھوں گا یعنی کسی پر ظاہر نہ کروں گا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ خرقہ تمہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے پروردگار کا حکم بھی یہی ہے بزریہ وحی کے معلوم ہوا ہے کہ یاروں میں سے جو یہ جواب دے گا یہ خرقہ اسے دینا اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ دربیشی پردہ پوشی کا نام ہے تصوف میں سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے مولا کے ماسیوہ سے پاک کرے اور یہ مقام رنگ برنگ کپڑے پہننے چہروں کے زرد کر لینے کھندوں کے جھکا دینے اولیاء کرام کے واقعہ زبان پر سجا لینے اور تذبیح و تحصیل کے ساتھ انگلیوں کے متحرک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا یہ مقام مولا تعالیٰ سچے دل سے طلب کرتے دنیا سے بے نیاز ہو جانے مخلوق کو دل سے نکال دینے اور اپنے مولا کے ماسیوہ سے الگ تھلک ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا صوفیانہ مطلب یہ بیان فرمایا ہے جب تک بندے کے وجود کا ایک ذرہ اور ماسیوہ اللہ کے ساتھ اس کا معمولی تعلق بھی باقی رہے وہ حریت اور فنا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا باقی مدعوان الحمدللہ رب العالمین